اشتیاغ پہ مجھے یاد آیا اشتیاغ حسین قریشی کو آپ جانتے ہیں کون اشتیاغ حسین قریشی پھر سے کہیے مشتاق برحیلوی کو پڑھا ہے تم نے مشتاق برحیلوی کو پڑھا ہے نہیں یہ میں تم سے نہیں پوچھ رہا ہوں پھر کس سے پوچھ رہے میں اپنے آپ سے پوچھ رہا ہوں خود اپنے آپ سے پوچھ رہا تھا میں تو پھر آپ کا سبجیکٹ کیا ہے پولٹکس سیاست میں آپ سے سیاست پہ بات کر سکتا ہوں نہیں سلام علیکم آج ستانوے پروگرام ہو چکے ہیں نائنٹی سیون پروگرامز اور کمال ہے میرے مہمان کا کہ یہ نائنٹی سیون ٹوپس اور نائنٹی سیون گیٹ اپس جیسا کہ آپ جانتے لکھتا میں ہوں پرفارم مہین کرتے ہیں اس کو تو دیکھئے آج میری قسمت میں قوم سے مہمان نہیں اسلام علیکم اللہ علیکم السلام بھئی آپ سے ملنے کا بڑا اشتیاخ تھا اشتیاخ پہ مجھے یاد آیا اشتیاخ حسین قریشی کو آپ جانتے ہیں کون اشتیاخ حسین قریشی پھر سے کہیے کیا مطلب پھر پوچھئے پھر پوچھئے کون اشتیاخ حسین قریشی کون اشتیاخ حسین قریشی شرم کی بات ہے شرم کی بات ہے کہ آپ اشتیاخ حسین قریشی کو نہیں جانتے توبہ 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 میں صرف ایک اشتیاخ حسین قریشی کو جانتا تھا جو کراچی نیورسٹری کے وائس چانسلر تھے مگر ان کا انتقال ہو چکا ہے میں اس اشتیاخ حسین قریشی کی بات نہیں کر رہا ہوں اشتیاخ حسین قریشی جو ہے اٹاوے میں چونگی کے چیئرمن تھے پورا غالب ان کو زبانی یاد تھا لیکن کمال کی بات ہے کہ غالب کا کبھی کوئی شیر صحیح پڑھ کے ہی نہیں دیا میں ہزاروں لوگوں کو جانتا ہوں مگر ان لوگوں میں آپ کے اشتیاخ حسین قریشی نہیں ہے ویسے آپ سے بلنے کا بڑا اشتیاخ تھا آپ دیکھئے یعنی اشتیاخ پہ پھر یاد آیا ہو آپ کو پہلے بھی اشتیاخ پر اشتیاخ حسین قریشی یاد آئے تھے تو آپ میری بات مانیں کہ آئندہ اشتیاخ کہنے سے پریز کریں اچھا ڈاکٹر بشیر ایم بی بی ایس انہوں نے مجھے مرچ سے پریز بتایا آج آپ کہہ رہے ہیں کہ اشتیاخ سے بھی پریز کریں اب آپ بتائیے پھر میں کیا کہوں اشتیاخ کے بجائے آپ مشتاق کہہ دیں مشتاق کہہ سکتے ہیں مشتاق پہ مجھے یاد آیا مشتاق برحیلوی کو پڑھا ہے تم نے مشتاق برحیلوی کو پڑھا ہے نہیں یہ میں تم سے نہیں پوچھ رہا ہوں پھر کس سے پوچھ رہے ہیں میں اپنے آپ سے پوچھ رہا ہوں خود اپنے آپ سے پوچھ رہا تھا کہ میں نے مشتاق برحیلوی کو پڑھا ہے یعنی اپنے آپ سے پوچھ رہا تھا مجھے کیوں بتا رہے ہیں یہ تمہیں جی اول تو میں تمہیں نہیں بتا رہا ہوں اور اگر بتا بھی رہا ہوں تو اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے یہ کون تھے کون مشتاق برحیلوی یہ تم کس سے پوچھ رہے ہو پھر کس سے پوچھ رہے ہیں یہ میں اپنے آپ سے پوچھ رہا ہوں اپنے آپ سے خود سے کہ کیا میں نے مشتاق برحیلوی کو پڑھا ہے پھر مجھے کیوں بتا رہے ہیں پھر مجھے کیوں بتا رہے ہیں اول تو میں تمہیں بتا نہیں رہا ہوں اور اگر فرض کرو بتا بھی رہا ہوں تو اس میں برا ماننے کی کیا ضرورت ہے کون تھے مشتاق برحیلوی مر گئے ارے بھائی میں ان کو نہیں جانتا اس لیے پوچھ رہا ہوں کس سے پوچھ رہے ہو آپ سے مجھے نہیں پتا مشتاق برحیلوی کون ہے ابے یاری اس طرح یہ پروگرام نہیں ہوگا یہ پروگرام اس طرح ہوئے نہیں سکتا جن کو میں جانتا ہوں ان کو تم نہیں جانتے جن کو تم جانتے ان کو میں نہیں جانتا ہوں تو پروگرام کیسے ریکارڈ ہوگا اب میں تمہیں ایک آئیڈیا دیتا ہوں وہ آئیڈیا یہ دیتا ہوں کہ میزبان خاموش رہے اب مہمان بولے گا بیچ میں دھوکنا مز میرا پروگرام سوال جواب کا پروگرام ہے لانت ہے ایسے پروگرام پہ جس میں میزبان کو جواب سمجھ میں نہیں آرہا کیا کرتے ہیں آپ یہ تم کس سے بوجھ رہے ہو آپ سے کیا آپ کیا کرتے ہیں تم کیوں بوجھ رہے ہو اس لیے کہ مجھے آپ کے بارے میں کچھ نہیں معلوم تو پھر بلایا کیوں تھا اب آپ کہوں یا تم کہوں تم نے مجھے فون کیا تھا کہ میں اس پروگرام میں آنا چاہتا ہوں تو منع کر دیتے ہیں کیا پتا آپ معقول بھی نکل سکتے تھے فضول کی بات مت کرنا یہ لفظ اور یہ جملہ صرف میرے والد مروم اس سے کہہ سکتے تھے کہ میں معقول بھی نکل سکتا تھا جب انہوں نے یہ جملہ نہیں کہا تو کسی اور کی جرت تو مجال نہیں ہونی چاہیے کہ یہ جملہ مجھے کہے کہ آپ معقول بھی نکل سکتے تھے اگر آپ کو میری بات پری لگی ہے تو میں شکن داؤ کیا دیکھ رہے ہیں لگ تو نہیں رہے ہو کیا ابے شرمندگی چہرے سے ٹپکنی چاہیے ٹپکنی آپ کے ایک دوست ہیں وجہت علی خان انہوں نے مجھ سے بتایا تھا کہ آپ کو ہندوستان اور پاکستان کی تاریخ پر عبور حاصلیں وہ سالہ اس کائنات کا سب سے بڑا جھوٹا ہے ویاد علی خان یہ سٹیٹمنٹ دے کہ اس نے مجھے پھسانے کی کوشش کیے بڑا ہی کم وقت اور منحوس انسان ہے وہ بتاؤ اگر ہمیں ہندوستان اور پاکستان کی تاریخ کے سبجک پر عبور ہوتا تو ہم جب ہجرت کی ہم نے ہندوستان سے تو ہم یہاں کیوں آتے سیدھا بوٹان چلے جاتے سبجکٹ کیا ہے آپ کا میری سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ میں تمہیں کیوں بتا رہا ہوں کہ سبجکٹ کیا ہے با خدا مجھے سمجھ میں نہیں آرہا ہے اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ مجھے تم سے ملے گا بہت اشتیاق جی 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 بالکل صحیح نہیں نہیں پہلے اشتیاق پہ مجھے کچھ یاد آنے دو ہاں یاد آیا اشتیاق حسین قریشی کیسے ہیں کسی بھی پروگرام کی ایک تمیز ہوتی ہے جب تک میں اپنے مہمان کو تمیز سکھاتا ہوں آپ لوگ اشتہارات دیکھیں ساہرات آپ نے دیکھیں آئیے پروگرام کا بکیہ حصہ دیکھنے کے لیے تیار ہو جائے ہمارے ہماری تہذیب اور ہماری ثقافت میں میز بان کو بدتمیزی کرنے کی اجازت نہیں ہے صرف میمان کو بدتمیزی کرنے کی اجازت ہے یہ میں خود نہیں کہہ رہا ہوں یہ مولانا عبو الکرام آساد نے کہا تھا جب وہ پندت جوالال نحرو کے مہمان تھے آپ کو کیسے بتا لاؤڈ ماؤنٹ بیٹن کی بیگم نے میرے دازہ سے کہا تھا تاریخ آپ کا سبجیکٹ نہیں ہے تو پھر آپ کا سبجیکٹ کیا ہے پولیٹکس سیاست میں آپ سے سیاست پہ بات کر سکتا ہوں نہیں کیوں اس کے لیے سامنے والا اپنی ٹککر کا ہونا چاہیے ٹککر کا شادی شدہ ہیں میں اگر شادی شدہ ہوں تو تمہیں اس سے کیا فائدہ ہو اور اگر میں شادی شدہ نہیں ہوں تو تمہیں کیا فائدہ ہو یہ کیا بات ہوئی ہے کیا بات ہوئی ہے میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر بغیر فائدے کے کوئی بھی کوئی بات نہیں کرتا آج میں اپنی تہذیبی روایت کو توڑا ہوں پہلا پروگرام ہوگا جس میں میزبان مہمان سے بدتمیزی کرے گا اب آپ سن لے جب ہم فورٹی سیون میں ہندوستان سے جب ہم نے ہجرت کی تھی تو جانتے ہیں ہم کیا چیز ساتھ لائے تھے کیا لائے تھے دو بقسے پوچھئے ان بقسوں میں کیا تھا ان بقسوں میں کیا تھا ان میں تھی گالیاں چھپن سال میں ایک بقسہ ہم استعمال کر چکے ہیں آج دوسرا بقسہ آپ کے پروگرام میں کھولیں گے بدتمیزی سٹارٹ کیجئے کتنے پروگرام اس کے اونیر جا چکے ہیں ستہ انوے نائٹی سیون ستہ انوے پروگرام میں تمہیں قسم ہے کہ کسی میمان نے تم سے یہ کہا کہ بدتمیزی شروع کیجئے نہیں کہا نا آئی ایم دی فرسٹ ون تو آفر یو آپ بدتمیزی شروع کیجئے مہمان عزیز تو بدتمیزی شروع کر ٹبلہ میں آج یہ دوسرا بقسہ کھولوں گا مہترم اس سے اچھی جگہ نہیں ہوگی اس بقسے کو استعمال کرنے ٹبلہ مہترم میری بات سنیں آپ میری بات سنیں میں آپ سے کیا کہوں اگر کوئی پروگرام بغیر بدتمیزی کیے ہوئے اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے تو اس پروگرام کا لطف ہی کچھ اور ہے آپ کی صحت ٹھیک ہے اگر میری صحت ٹھیک ہے تو تمہیں کیا فائدہ اور اگر میری صحت خراب ہے تو تمہیں کیا فائدہ بہت سے سوال انسان بغیر فائدے کی بھی پوچھ لیتا ہے میں تمہیں بیمار لگ رہا ہوں ذہنی طور پہ یا جسمانی طور پہ میں بیمار لگ رہا ہوں نہیں نہیں لگ رہا ہوں تو پھر یہ سوال کیوں پوچھا کہ میری صحت کیجئے بلا وجہ مو سے سوال نکل گیا چلے آپ ہماری سیاست پر ہمارے ملک کے سیاست پر کچھ روشنی ڈالیں گے دیکھو اثر میں بات یہ ہے کہ میں سیاست پہ کوئی روشنی نہیں ڈال سکتا اس لیے کہ میں ٹورچ اپنے ساتھ نہیں لایا اور ٹور جو ہے وہ چلتی ہے الادین سیل سے بلکہ یوں کہ یہ کہ پورا پاکستان اللہ اور دین پہ چل رہا ہے لیکن اللہ معاف کرے روشنی نہیں نکل رہی ہے قرب قیامت ہے محترم قبلہ مہمان عزیز اب تو حالات بہت بہتر ہو گئے ہیں پھر سے کہو اب تو حالات ہمارے ملک کے بہت بہتر ہو گئے ہیں کہتے رہیے پاکستان کے حالات پہلے جیسے نہیں رہے اب بہت بہتر ہو گئے ہیں یہ پروگرام پی ٹی وی پہ بھی آ رہا ہے کیا جی نہیں نہیں تو پھر کیوں چمچہ گیری کر رہے ہو جو بات ہے وہ کہنا چاہیے اوے کبھی تو ایک وزیر آزم کے لالے پڑ جاتے ہیں برسوں صدیوں نظر نہیں آتا اور کبھی تین تین میاں کرسی ایک ہے باجے ہے مدربین ایک ایک پہ تین بھائی دیکھئے جمالی صاحب جو ہیں وہ جب وزارت عزمہ میں تھے تو جو ان سے کہا جاتا تھا وہ وہ کرتے تھے اب اگر سرکار ان سے یہ کہتی کہ آپ کو ہاکی کھیلنی آئے تو وہ انٹرنیشنل میچز پہ رائٹ آؤٹ کی پوزیشن پہ کھیل تھے کیونکہ بحضیت وزیر آزم کے وہ کافی لیفٹ آؤٹ فیل کر رہے تھے یہ کیا کیا یہ اپنی اپنی یہ ایک نفسیاتی وہ ہوتا ہے جمالی صاحب بہت اچھے انسان ہیں اب پھر دیکھ روک نہ پڑے گا تم پہلے انسان ہو جو کسی کے جانے کے بعد ان کی تعریف کر رہا ہے اور جہاں تک سوال ہے چودری شجاست صاحب کا وہ صرف تین مہینے وزیر آزم رہیں گے تین مہینے کتنے دن میں پورے ہوتے ہیں نوے دن اور پاکستان میں نوے دن کتنے سالوں میں پورے ہوتے ہیں چودری شجاست سیویلین ہے وہ لفظ شجاست کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اصل میں اندر کی بات ہے کہ وہ بچپن میں فوج میں جانا چاہتے تھے ان کے گھر والوں نے یہ کہا کہ جو کام آپ کو پاہد میں کرنا ہے یعنی بزنس تو وہ بچپنی سے شروع کر دیں آپ لوگ عشتہ رات دیکھیں میں ذرا مصور سے کچھ بات کرتا ہوں عشتہ رات سے پہلے ہم بات کر رہے تھے شوکت صاحب کی تین مہینے بعد شوکت صاحب کسی نہ کسی جگہ سے قومی اسیملی کا انتخاب لڑکے جی جائیں گے چلے جید کر پھر کیا ہوگا پھر پاکستان کے نئے وزیر آزم محترم شوکت عزیز اب بہت ہی معصوم ہے تو میرا مطلب ہے آپ بہت معصوم ہیں فرض کیجئے شوجاعت صاحب نے یعنی چودری شوجاعت صاحب نے اگر یہ کہہ دیا کہ میں نے یہ خواب تین مہینے کے لیے نہیں کئی سالوں کے لیے دیکھا ہے پھر کیا ہوگا ایسا کیسے ہو سکتا ہے دیکھو اس کے لیے ووٹنگ تو ہوگی جی ووٹنگ ہوگی امین فہیم اینڈ پارٹی چودری شوجاعت کی طرف جی اے آر ڈی اینڈ پارٹی چودری شوجاعت کی طرف عمل مجلس چودری شوجاعت کی طرف اور ریزلٹ کون سنائے گا سپیکر سپیکر بھی چودری شوجاعت کی طرف آپ کیسی بات کر رہے ہیں چودری شوجاعت سچے نیک ایماندار اور اپنے وعدے کے پکے ہیں ابے جب یہ پروگرام پی ٹی وی پہ نہیں چل رہا ہے تو تو سچ کیوں نہیں بولتا ہے تو تمیس سے بات کریں ہمارے پاس سوائے تمیس کے اور سب کچھ ہے والدین نے یہی نہیں زکا ہے امی اببہ آپس میں اس قدر بتتمیزی کرتے تھے اور اببہ کے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں مرنے سے یعنی آخری ہچکی لینے سے دو سیکنڈ پہلے ڈاکٹر کو ایک موٹی سی گالی دی اور پھر رخصت ہوئے ہم بات کر رہے تھے محترم شوکت عزیز کی ان کو کوئی جانتا نہیں ہے قوم کو بتاؤ یہ کون ہے میں آپ کو ایک باب بتاؤں شوکت عزیز صاحب کا تعلق پر یہ ایک مذہبی گھرانے سے یہ تو موجود ہے سیچویشن کی وجہ سے ہے ایسے پانچ گھرانے جن کا تعلق صدیوں سے مذہب سے ہے وہ کراچی میں گھس نہیں سکتے تو ایسے وزیر آزم کا کیا فائدہ جو کراچی میں نہ گھس سکے یہ پابندی چند روز کے لیے ہے ابھی تو یہاں وزیر آزم بہت دنوں کے لیے کبھی آپ نے غور کیا کہ سوائے تنقید کے آپ نے اس ملک کو کیا دیا ابھی تو ہم اس بات پہ غور کر رہے ہیں یعنی اس بتتمیزی پہ غور کر رہے ہیں جو اشتہارات کے دوران تم نے ہم سے کی تھی میں مجبور تھا سبر و تحمل کی بھی ایک حد ہوتی ہے میں اپنے بارے میں بھی تمہیں ایک بات بتا دوں کہ میں انتہائی درجے کا بدتمیز آدمی ہوں سوائے سبر و تحمل کے سب کو جی جی میں سمجھ گئے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اگر آپ کو میری بات بری لگی ہے تو میں ایک پرتبہ پھر آپ سے معافی مانگتا ہوں ہم بات کر رہے تھے نئے وزیر آزم بات ابھی پرانے وزیر آزموں کا حال دیکھ کر نئے وزیر آزم بننے کوئی کیوں تیار ہوتا ہے اسیمبلی اب چینج ہو گئی ہے ہمارے اسیمبلی کے سارے ممبران جو ہے وہ بی اے ہیں ایک ممبر کو میں جانتا ہوں میرا بات دوستے انگریزی اخبار ہی جے کر کر کے پڑتا ہے اخبار بڑے شوق سے پڑتا ہے میں نے ایک دن پوچھا گا کہ کا مطلب کیا ہے کہنے لگا ڈبل روٹیا اور پھر تم کہتے ہوگے سب بھی اے پاس مگر حالات بدل رہے ہیں تمہارے سارے ملک کے کر سے اتر گئے ہیں مسلم لیے قاف کے دوسرے ملکوں کے اب اتر نہیں گئے معاف کر دیئے ایک ہی بات ہے سر ایک ہی بات ہے ایک ہی بات کہاں سے ہے سچ بات کیا کرو سچ بات اب ایک زمانے میں ہمارا کلیجہ پھڑ جایا کرتا تھا مگر جب سے کراچی میں بم پھڑنا شروع ہوئے ہیں ہمارا کلیجہ پھڑنا بند ہو گیا مہترم اب دیکھئے میں آپ سے کیا کہوں دیکھئے بھارت سے دوستی ہو رہی ہے یہ تمہیں ریما اور میرا نے بتایا ہوگا تجھ سے بات کرنا بہت مشکل ہے اب تو مت کر نہیں کروں گا مت کر پھر بلاقات ہوگی کبھی بھی نہیں اس ملک میں کیسے کیسے لوگ رہتے ہیں ایسے ایسے رہتے ہیں تھوڑی دیر خاموش بیٹھیں کیسے کیسے ایسے ایسے ہو گئے اور ایسے ایسے کیسے کیسے ہو گئے میں پروگرام ختم کر رہا ہوں کر 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 اب بات سنیں ناظرین ایسے لوگوں پر صرف ہسا جا سکتا ہے کیا کر سکتا ہوں شرمندہ ہوں اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی